ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام خدا بندہ تھا کچھ لوگ محمد الجائیتو بھی کہتے ہیں جو مسلمان تھا ایک دن اپنے تخت پر آ کر پریشانی کی حالت میں بیٹھ گیا پریشانی کی اثار چہرے پر صاف نمودار ہو رہے تھے ان کے بہت ہی پرانے اس سینئر ترین وزیر نے پوچھا عالم پرنا اگر جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت پریشان کیوں ہے بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا رات محل میں میرا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور میں نے غصے کے عالم میں تین بار اسے طلاب دیتی زبانی اسے کہا طلاق 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 اب صبح اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا غلطی میری تھی شاہی خون تھا جوش میں آ گیا اب پریشان اس لیے ہوں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریعت محمدی میں میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام بادشاہ کے یہ بات سن کر اس کا وزیر بھی بہت پریشان ہوا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ مسئلہ سیاسی یا دنیاوی ہوتا تو میں آپ کی مدد کر سکتا تھا کیونکہ یہ مسئلہ شرعی ہے تو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا بادشاہ نے کہا پھر علماء کرام کو جمع کرو وزیر نے چار علماء بلائے اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑے چار علماء ہیں پہلے کرسی پر فقہ حنفیہ کا سب سے بڑا عالم نے دین بٹھایا دوسری کرسی پر فقہ مالک کا سب سے بڑا عالم دین بٹھایا تیسری کرسی پر فقہ شافعی کا سب سے بڑا عالم دین بٹھایا چوتھی کرسی پر فقہ امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا عالم دین تھا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں یہ عالم دین آپ کو اس کا حل بتائیں گے تمام درباری دربار میں بیٹھ کر سن رہے تھے بادشاہ نے علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا رات میرا میری بیوی سے جھگڑا ہوا اور میں نے غصے کی حالت میں طلاق 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 کہہ دیا آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے بتائیں کہ کیا طلاق ہو چکی ہے یا نہیں چاروں علماء کرام متفقہ فیصلہ دیتے ہیں کہا بادشاہ سلامت آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور آپ کی بیوی اب آپ پر حرام ہے بادشاہ سلامت نے کہا اگر میں رجوع کرنا چاہوں تو دوبارہ میری بیوی میری زوجت میں آ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر مسئلہ کا حل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے بادشاہ نے کہا بتایا جائے کیا حل ہے دربار میں بیٹھے تمام لوگ سن رہے تھے علماء کرام نے کہا اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی سے اور رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی زوجت میں لینا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان میں یا دوستوں میں ایک ایسا شخص تلاش کریں جس پر آپ کو سو فیصد یقین ہو جو کل اپنی بات سے مکرے نہ بادشاہ نے کہا بہت ہیں علماء کرام نے کہا آپ کی بیوی کا نکاح آپ کے اس دوست سے کر دیا جائے گا کچھ عرصہ وہ اس کی زوجت میں رہے گی پھر اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا پھر وہ اپنی عدد پوری کرے گی اور اس کے بعد پھر آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ سنتے ہی بادشاہ کا سر کا پسینہ پاؤں سے نکل گیا اس نے کہا کیا یہ نبی پاک کی شریعت ہے علماء نے کہا جی ہاں بادشاہ سلامت بادشاہ نے کہا دین اسلام میں تو عزتوں کا تحفظ ہے عزتوں کی پامالی کا نام دین نہیں ہے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی اور میری غیرت کسی کے نکاح میں رہے بادشاہ نے کہا دین فطرت ہے جن چھوٹا ہے مگر میری سزا بہت بڑی ہے بادشاہ کی باتیں سن کر علماء خاموش ہو گئے بادشاہ بہت پریشان ہوا بادشاہ نے وزیر سے کہا ان کے علاوہ کوئی اور علماء دین نہیں ہے وزیر نے کہا نہیں بادشاہ یہ چار فرقوں کے سب سے موتبر علماء کرام ہیں جنہیں میں ڈھون کر لائیا ہوں باقی سب ان سے چھوٹے مولوی ہیں بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ایک آدمی بولا بادشاہ سلامت اگر مجھے بولنے کی اجازت دے دی جائے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا وزیر چھوٹ بول رہا ہے بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا کھڑے ہو کر کرو جو بھی بات کرنی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت فق پانچ ہیں اور آپ کا وزیر چار فق کے علماء کو لے کر آیا ہے اس نے کہا چار فقوں کی نمائندگی ہے پانچویں فق کے علماء دین کو بلایا ہی نہیں گیا بادشاہ کو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی اور اس نے کہا پانچویں فق بھی ہیں اس نے کہا جی ہاں بادشاہ فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافری فقہ احمد بن حنبل کے علماء تو موجود تھے آپ کے وزیر نے فقہ جعفری کے علماء دین کو نہیں بلایا بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے کہا کیا تم نے فقہ جعفریہ کے علماء دین کو اپنے نہیں بلایا وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں جانتا ہوں فقہ جعفریہ پانچویں فقہ ہے پر ہمارے ملک میں فقہ جعفریہ کا کوئی علماء دین ہی نہیں ہے بادشاہ نے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا تم بتاؤ اس وقت فقہ جعفریہ کا علماء دین کہاں سے مل سکتا ہے اس بندے نے کہا فقہ جعفریہ کا مرکز نجف اشرف اراق ہے بادشاہ نے اس آدمی سے کہا جو چاہے لے کر نجف چاؤ اور پانچویں فقہ جعفریہ کا علماء دین لے کر آؤ ہو سکتا ہے میرے مسئلے کا حل کوئی نکل آئے وہ بندہ نجف پہنچا نصیر الدین دوسری بچوں کو درست دے رہے تھے ایرانی قاسد نے شیخ نصیر الدین دوسری کو سلام کیا اور اس کو سب ماجرہ سنایا ہمارے بادشاہ نے اپنے بیوی کو غصے میں طلاق دی دی اور چاروں فقہ کے علماء نے فیصلہ سنا دیا ہے ہمارے بادشاہ اور ہمارا ملک ہوت پریشان ہے پانچویں فقہ آپ کا ہے آپ ہماری رہنمائی کریں شیخ نصیر الدین دوسری رحمت اللہ علیہہ نے فرمایا یہ فقہ میری نہیں ہے یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اس نے کہا آپ کے فقہ جو بڑا علمی دین ہے وہ آپ بھیج دیں جو آپ کے فقہ کی ترجمانی کرے شیخ نصیر الدین دوسری رحمت اللہ علیہہ نے اپنے تمام شاگردوں کو دیکھا اور ان کی نظر علامہ ہلی پر آ کر رکھ گئی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ علامہ ہلی کی عمر بہت کم تھی یہاں تک کہ ان کی داڑی کے بال بھی نہیں آئے تھے شیخ نصیر الدین دوسری نے علامہ ہلی کو اپنے طرف بلائیا اور کہا آپ نے ساری بات سن تو لی ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایران جاؤ اور جا کر فقہ جعفرہ کی ترجمانی کرو ایرانی قاسد علامہ ہلی کو لے کر ایران بادشاہ کے دربار میں آیا دربار میں اعلان ہوا پانچوے فقہ جعفرہ کا عالم دین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں سب انتظار کر رہے تھے دربار سجایا گیا قاسد دربار میں داخل ہوا اور اس نے دروازے کے ساتھ اپنے جوتے اتار دیئے سب کے جوتے وہاں پڑے ہوئے تھے علامہ ہلی نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بگل میں دبا دیئے بادشاہ نے قاسد کی طرف دیکھا اور کہا کہ نجف سے آیا ہے اور یہ عالم دین فقہ جعفری کی ترجمانی کرے گا یہ دیکھ کر سب ہسنے لگے چھوٹا بچہ ترجمانی کرے گا قاسد نے کہا جی ہاں بادشاہ پھر ان کو پانچوی کرسی دی گئی چار کرسیوں پر پہلے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو چار فقوں کے عالم دین تھے علامہ ہلی پانچوی کرسی پر بیٹھے اور جوتے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دئے بادشاہ نے علامہ ہلی سے کہا آپ کا استاد کون ہے انہوں نے کہا شیخ نصیر الدین توسری رحمت اللہ علیہ بادشاہ نے کہا آپ کو استاد نے دین تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم نہیں دی علامہ ہلی مسکرائے اور کہا آپ جوتوں کے بات کر رہے ہیں کہ میں جوتے ساتھ لے کر دروار میں آ گیا اور اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیے مجھے دروازے پر اتارنے چاہیے تھے بادشاہ نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے علامہ ہلی نے کہا مجھے پتا ہے سب کے جوتے دروازے پر رہے اور مجھے بھی وہیں جوتے اتارنے چاہیے تھے پر میں ایک مسافر آدمی ہوں کیا پتا آپ کے دروار سے میرے جوتے چوری ہو جائیں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں نیا جوتہ خرید سکوں اس لیے میں نے اپنے جوتے اپنے ساتھ رکھے ہیں بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی کہ میرے دروار میں چوری ہو سکتی ہے علامہ ہلی نے کہا پیشک آپ کے دروار میں چوری ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروار میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری کر لئے تھے تو آپ کے جوتے بھی چوری ہو سکتے ہیں چھوڑ تو ہر جگہ ہوتے ہیں چاروں فقہ کے علمے کرام بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ علامہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے ہم نے تمام کتابیں پڑی ہوئی ہیں ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے حضور کے دروار سے چوری ہو گئے تھے علامہ ہلی نے جھوٹ بولا ہے اس کو سزا دی جائے بادشاہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا نہ ہی میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں نے کہیں پڑا ہو کہ حضور کے جوتے چوری ہوئے تھے چاروں فقہ کے علماء نے کہا ہم زمانہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری نہیں ہوئے تھے ہم نے ہر فرقے کے ہر کتاب پڑی ہے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی بادشاہ نے کہا تم کہتے ہو کہ حضور کے جوتے چوری ہوئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی روایت نہیں ملی نہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جوتے چوری ہوئے تھے علامہ ہلی نے کہا کہ چور بھی کبھی چوری مانتا ہے علامہ ہلی نے کہا میں چور کو بھی جانتا ہوں اور چور کے باپ کو بھی جانتا ہوں جس نے جوتا چوری کیا تھا سب لوگ دھک سے رہ گئے انہوں نے پوچھا بتاو کون تھے وہ علامہ ہلی نے کہا ابو ہنفیہ تھے وہ فکہ ہنفی کے عالم دین کھڑے ہوئے اور کہا استغفراللہ ابو ہنفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہمارا امام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ستر سال بعد پیدا ہوا تھا علامہ ہلی نے کہا ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں علامہ ہلی نے پھر کہا وہ امام شافی تھی جس نے جوتے چوری کیا فکہ شافی کے عالم دین کھڑے ہو گئے اور کہا امام شافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بیاسی سال بعد پیدا ہوئے وہ بھی تب نہیں تھے علامہ ہلی نے کہا میں بھول گیا ہوں گا مجھے لگتا ہے امام مالک نے جوتا چوری کیا تھا فکہ مالکی کا عالم دین کھڑا ہوا اور کہا بادشاہ سلامت یہ چھوٹ بولتا ہے امام مالک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک سو بیس سال بعد پیدا ہوئے تھے علامہ ہلی چھوٹ بول رہا ہے علامہ ہلی کہتے ہیں پھر ایک ہی رہ گیا مجھے لگتا ہے پھر احمد بن حنبل ہوگا احمد بن حنبل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے چوری کیے تھے فکہ احمد بن حنبل کے عالم دین کھڑے ہو گئے اور کہا احمد بن حنبل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے ڈیڑھ سو سال بعد پیدا ہوئے تھے انہوں نے کیسے جوتے چوری کر لیے بادشاہ کو یہ سنکر بہت غصہ آیا اور کہا میں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لئے بلایا تھا اور تم لوگ اپنے مسئلے لے کر بیٹھ گئے ہو بادشاہ نے کہا ہلی تم کون ہو تم تو چھوٹے بچے ہو اور وہ عالم دین اتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں اور تم ان کے سامنے ان کی ماموں کی توہین کر رہے ہو کہا ہر بتاؤ جس کے لئے میں نے بلوایا تھا علامہ ہلی نے کہا کون سا مسئلہ بادشاہ نے کہا طلاب والا مسئلہ جو میں نے اپنی بیوی کو غصے میں دی علامہ ہلی نے کہا بیسے میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی بادشاہ نے کہا تم نے کیا بتایا ہے علامہ ہلی نے کہا تم دین محمدی اور شریعت ان سے لے رہے ہو ان سے مسئلے پوچھ رہے ہو جن میں سے کسی ایک کا بھی امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا پیدا ہی نہیں ہوا تھا کوئی ستر سال کوئی اسی سال کوئی ایک سو بیس سال تو کوئی ڈیر سو سال بات پیدا ہوا ان کو کیا پتا طلاق کیسے ہوتی ہے نکاح کیسے ہوتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ان کو کیا پتا جائز کیا ہے نجائز کیا ہے بادشاہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے جیسی کسی کو کانٹا لگ جاتا ہے وہ بادشاہ جو پہلے علامہ ہلی کو بچہ کہہ رہا تھا وہ بادشاہ اب علامہ ہلی کو علامہ صاحب کہہ کر بلانے لگ وہ علامہ ہلی کے پاس آیا اور ماتنے فرم کر کہا جو بات مولوی مناظرہ کر کے نہیں منوا سکے وہ تم نے جوتوں سے منوا لی دروار میں موجود سب لوگوں نے کہا کس فکر کو بچہ اتنا سمجھدار ہو ان کے عالم کتنے سمجھدار ہوں گے بادشاہ نے پھر علامہ ہلی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کون سے فکر ہے کہا فکر ہے جاپریہ بادشاہ نے کہا آپ کے فکر بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے علامہ ہلی نے کہا ان اماموں کی تاریخیں پیدایش میں نے بٹھتی ہیں ان سے کوہو میلے امام کی تاریخیں پیدایش بتائیں سب کے سب شرم سے سر جھکا گئے علامہ ہلی نے کہا میرا امام وہ ہے جس نے آنکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھولی میرا تو امام وہ ہے جس کو گھٹی نبی پاک نے اپنی زبان سے دی میرا امام وہ ہے جو کھیلا نبی کے ہاتھوں میں ہے میرا امام وہ ہے جو پیدا ہی قابے میں ہوا بادشاہ نے دوسرے مولوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کیا یہ ٹھیک ہے رہا ہے مولویوں نے آگے سے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے رہا ہے بادشاہ نے کہا اس کے امام کو گھٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سب نے کہا جی ہاں بادشاہ نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے امام نے جو دین لیا کو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے سب نے کہا جی ہاں بادشاہ علامہ ہلی سے پھر مخاطب ہوا اور کہا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوس چوس کر دین حاصل کیا ان کی فکر میں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے علامہ ہلی نے کہا نہیں فکر جاپر صادق میں غصے میں دی جانے والی طلاق طلاق نہیں ہوتی صرف کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی ساتھ پڑے دوسرے سکھ کے علماء بولے آپ دلیل سے جواب دیں تمام مولوی پریشان ہو گئے اور بادشاہ کی جان میں جانا گئی علامہ ہلی نے کہا کہ چار مولوی ہیں چار دلیلیں دیتا ہوں بادشاہ نے کہا تم ایک دلیل دے دو میرا کام ہو جائے گا علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت جو شرط دین محمدی میں نکاح کے وقت ہیں وہی شرط دین محمدی میں طلاق کے وقت بھی ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی اس کی پہلی دلیل جیسے غصے میں نکاح نہیں ہوتا بیسے غصے میں طلاق نہیں ہوتی دوسری دلیل جیسے نکاہ بغیر عربی زبان کی نہیں ہوتا ویسے طلاق بھی عربی زبان کے بغیر نہیں ہوتی مطلب فارسی، اردو، پنجابی، سرائی کی پشتو، انگلیز زبان میں طلاق نہیں ہوتی تیسری دلیل جیسے نکاہ کے وقت دو عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی طلاق کے وقت بھی دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے علامہ ہلی نے بادشاہ سے پوچھا جب طلاق دے رہے تھے تو دو گواہ تھے بادشاہ نے کہا اگر دو گواہ ہوتے تو ہمیں چھڑوانا لیتے لڑائی کرنے سے چوتھی دلیل علامہ ہلی نے کہا پوچھو ان مولویوں سے کیا نکاہ 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 کہنے سے نکاہ ہو جاتا ہے سب نے کہا نہیں علامہ ہلی نے کہا جیسے نکاہ 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 کہنے سے نکاہ نہیں ہوتا ویسے ہی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی سب چپ ہو گئے بادشاہ سلامت تمہارا نکاہ باقی ہے دین اسلام عزتوں کے تحفظ کے لیے عزتوں کی نینامی نہیں کرتا بادشاہ اٹھا اور علامہ ہلی کے ہاتھ چومنے لگا اور کہا علامہ صاحب اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا علامہ ہلی مسکرا کر کہنے لگے بڑے بڑے کبھی علی سے بھی کہتے رہے ہیں اگر آج تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے بادشاہ علامہ ہلی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا تم نے آج میری عزت بچائی ہے ملکہ احران کی خزانوں کی اتنی قیمت نہیں جتنی میری عزت کی ہے اے ہلی میرا دل کر رہا ہے میں بادشاہی کا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں رکھتوں اور تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں عزت میری بہت قیمتی تھی جو تم نے بچا لی علامہ ہلی نے کہا ایسا اقتدار نہ ہمارے اماموں کو پسند تھا نہ ہمیں پسند ہے ہمارا فرض صرف تبلیغ کرنا ہے جو میں نے کی ہے بادشاہ سلامت اب مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں بادشاہ نے کہا نہیں ہلی ایسی نہیں جاؤ اپنا کلمہ پڑھا کے جاؤ علامہ نے کہا کون سا کلمہ بادشاہ نے کہا جو تم پڑھتے ہو علامہ ہلی نے کہا بادشاہ نے کہا میں نے بھی یہی کلمہ پڑھنا ہے علامہ ہلی نے کہا تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھنا ہے بادشاہ نے کہا میں بھی اس فرقہ میں آنا چاہتا ہوں جہاں عزتوں کا تحفظ ہو بادشاہ نے کہا صرف میں ہی یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا کہ سب ایرانی کلمہ پڑھیں گے علامہ ہلی نے کہا یہ کیوں پڑھیں گے بادشاہ نے کہا یہ بھی سب عزت والے ہیں تب بادشاہ کے دربار میں سب نے فکہ جعفریہ میں شمولیت اختیار کر لی